السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین جوہیہ کیسے ہیں آپ آج آپ کو سکھائیں گے کہ پرائمر کیسے بن جائے پرائمر جو ہوتا ہے وہ ڈسٹیمپر یا پینٹ کرنے سے پہلے دیوار کے اوپر کیا جاتا ہے اس وقت مشین کے اندر پانی لے لیا گیا ہے تیرہ لیٹر شاہدی اب پانی میں کیا ڈالیں گے ہم مرگال ڈالیں گے مرگال لیکوڈ اور کتنا ڈالیں گے سو گرام سو گرام اور سو گرام کی قیمت کتنی بنتی ہے یہ بنتی چالیس روپے چالیس روپے یہ ہے لیکوڈ مرگال شامل کریں جی اس کے بعد مووی پلس کیا چیز مووی پلس مووی پلس سو گرام اور یہ کتنے کا بنے گا ساٹھ روپے کا بنے گا یہ لیں ڈالیں گے اس کو مکسنگ ہونے دیں گے یہ اس وقت جو مشین چل رہی ہے یہ سنگل پیز یعنی گھریلو بجلی پہ چلنے والی ہے اس کی جو کپیسٹی ہے وہ پچاس کیجی ہے یعنی ایک وقت میں پچاس کیجی آپ بنا سکتے ہیں جی نیکسٹ ہم کیا ڈالیں گے پولی ران پولی ران اور کتنا ڈالیں گے پچاس گرام اور اس کی قیمت کیا ہے پچیس روپے کا پچاس گرام پچیس روپے کا پچاس گرام ہے ڈالیں گے اوکی نیکسٹ اس کے بعد کیا ہے جی یہ جی ایف ٹین دو کلو جی ایف ٹین دو کلو اور اس کی قیمت کیا ہے یہ اٹھاسی روپے کا ہے دو کلو اٹھاسی روپے کا ہے اٹھاسی روپے کا ہے ڈالیں گے اس کے بعد کیا ڈالیں گے لیپو جل لیپو جل کدھنی ڈالیں گے پچاس گرام پچاس گرام اور اس کی قیمت کیا ہے یہ پچیس روپے پچیس روپے یہ ہے جناب لیپو جل پاودر ڈالیں گے شاہ جی اس کے بعد ہم کیا ڈالیں گے کیا جی ورائٹی ورائٹی کتنی پچیس کیجی ورائٹی اور اس کا ریٹ کیا ہے دو سو پچیس روپے دو سو پچیس روپے کی ورائٹی ڈالیں گے چھے سو میش کی ورائٹی آئی ہے توڑا سا پچھے ہو جائیں گے جی دور اڑے گی آپ کیا ڈالیں گے امونیا امونیا لیکوڈ کتنا پچاس گرام اور کتنے کا بنے گا پانچ روپے پانچ روپے یہ ہے امونیا لیکوڈ ڈالیں جی آپ کیا ڈالیں گے ہم اس میں اکرالک کتنا پانچ کلو پانچ کلو کا ریٹ گیا تین سو پچاس روپے کیجی ہے تین سو پچاس روپے کیلو ٹوٹل کتنا بنا یہ ٹوٹل بنا سترہ سو ساٹھ سترہ سو ساٹھ روپے یہ ہے اکرالک ڈالیں جی آپ کیا ڈالیں ہم اس میں سی ایم سی ڈالیں گے سی ایم سی کتنا دو سو گرام دو سو گرام کا ریٹ کیا بنے گا دو سو بیس روپے دو سو بیس روپے یہ سی ایم سی پاورڈر ہے دو سو گرام ڈالیں یہ گیلے کپڑے سے ڈرم کی سفائی کر لینی ہے تاکہ ڈرم میں ارد گرد جو لگا ہوا میٹیریل ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جائے اور اس کا دانہ مر جائے جی اب کیا ڈال رہے ہیں ہم اس میں ٹھکنر ڈالیں ٹھکنر کتنا پچاس گرام پچاس گرام اور اس کی قیمت کیا ہے یہ اس کی قیمت ہے پچیس روپے پچیس روپے ٹھکنر ڈالیں جی جی اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے خوشبو کتنی ڈالیں گے پچاس گرام اور پچاس گرام کتنے کی بنے گی جی ڈالیں جتنی دیر میں یہ مکس ہو رہا ہے اور سفائی ہو رہی ہے اتنی دیر میں ہم کیلکولیشن ڈسکس کر لیتے ہیں پانی تیرہ کلو مرگال سو گرام چالیس روپے کا مووی پلس سو گرام ساٹھ روپے کا پولی ران پچاس گرام پچیس روپے کا جی ایف ٹین دو کلو اٹھاسی روپے کا لپو پچاس گرام پچاس روپے کا ورائیٹی پچیس کلو دو سو پچیس روپے کی امونیا پچاس گرام پانچ روپے کا اکرالک پانچ کلو ستارہ سو ساٹھ روپے کا سی ایم سی دو سو گرام دو سو بیس روپے کا تھکنر پچاس گرام پچیس روپے کا خوشبو پچاس گرام پچاس روپے کی ٹوٹل بنا یہ اٹھالیس کلو قیمت بنی پچیس سو اٹھالیس روپے ایک کلو یہ بنا تریپن روپے کا بائیس کلو والی بالٹی گیارہ سو چھاسٹ روپے کی اور بالٹی اس کی بنے گی خالی دو سو روپے کی تو یہ تیرہ سو چھاسٹ روپے میں آپ کے پریمر کی ایک بالٹی تیار ہو جاتی ہے شاہ جی یہ جو تیرہ سو چھاسٹ روپے کی تیار اس میں چوالیس روپے کی بجلی لگے گی تو یہ چودہ سو روپے میں تیار ہو گئی چودہ سو روپے کی جو بالٹی تیار ہوتی ہے یہ دکاندار کو کتنے کی جاتی ہے دو ہزار روپے کی ایک بالٹی اور دکاندار آگے کتنے کی فروخت کرتے ہیں وہ چون ہزار کرتے ہیں بڑی اور مشہور کمپنیاں ہیں ان کا پرائمر کتنے میں بکت ہے ایک سے لے کے دس تو آپ اس کی قوالیٹی کو کتنے نمبر دیں گے اچھی نہ ہوئی تو بری بھی نہیں ہوگی نہیں آپ نمبر دیں مطلب پانچ نمبر دیتے ہیں سات دیتے ہیں نو دیتے ہیں دس دیتے ہیں کتنے نمبر ہیں نہیں تیسرا نمبر نہیں مطلب ایسے نہ نا بتائیں بھی کمپنیوں میں تیسرے نمبر پاس کرنا ہے اس کو سو میں سے کتنے نمبر ہیں سو میں تو ہم ہماری طرف پر سو ہی ہیں سو ہی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ یہ پچھتر اسی نمبر اس کو ملنے چاہیے اچھا یہ بتائیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں پیارے بھائی بکر سے بکر سے تو پہلے کبھی پرائمر بنتے دیکھا یا ڈسٹیمپر بنتے دیکھا اب یہ دیکھنے کے بعد کیا لگتا ہے آپ بنا سکتے ہیں اسانی سے بنا سکتے ہیں اسانی سے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے سر جی ارفان میں وہالیکم اسلام جی بکر سے ہے ہم بھی کیا نام میں ارفان میں ارفان بھائی ڈسٹیمپر بنانا مشکل کام ہے جی نہیں یہ دیکھ کے لگ رہے یہ تو بہتی آسانی سے بن سکتے ہیں لیکن آج سے پہلے کیا لگتا تھا کتنا مشکل ہے نا پتے نہیں تھا یہ کیا کیا اور کھاں بنتی ہے اور کون بناتے ہیں شای جی کیسے ہوں ٹھیک ہے شای جی آپ ٹھیک ہے ہاں جی پریمر بنا لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ اور کلاسز بھی ہوں گی وہ بھی اٹینڈ کیجئے مزہ آئے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ جہاں مہربانی اگر ہم بات کریں کہ یہ ڈسٹیمپر کی چھوٹی سی فیکٹری کتنے پیسوں میں سٹارٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے اس کے لیے آپ کو ایک ٹریڈ مارک ریجسٹر کروانا ہے ٹریڈ مارک کا مطلب ہوتا ہے وہ نام جو آپ نے مارکیٹ میں بیچنا ہے آؤ سیکھو ہاری طوار شاہد حسین جویا کے ساتھ یہاں پر سیکھنے والے کسی بھی شخص سے فیس وصول نہیں کی جاتی اچھا جی تو جو ٹریڈ مارک ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو آئی ڈی کارڈ کی کاپی دینی ہے پانچ نام جو آپ رکھنا چاہتے ہیں اور پندرہ ہزار روپے ابتدائی فیس تو جب ٹریڈ مارک ہو جاتا ہے تو پھر ہم اپنی بالٹیوں کے لیبل پرنٹ کروا لیتے ہیں پانچ سو لیبل جو ہے وہ دس ہزار روپے میں بن جاتا ہے فرنٹ اور بیک کا اس کے بعد آ جاتی ہے بات مشین کی تو یہ سنگل فیز گریلو بجلی پہ چلنے والی جو مشین ہے اس کی قیمت ہے ایک لاکھ اور پچیس ہزار روپے پندرہ ہزار جمع دس ہزار پچیس ہزار اور ایک لاکھ پچیس ہزار یہ ہو گیا ڈیڑھ لاکھ روپے تو اس کے بعد چاہیے ہمیں راو میٹیریل جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ تیرہ سو روپے کی چودہ سو روپے کی ایک بالٹی تیار ہو رہی ہے یہ بجلی کے خرچے سمیت ہے تو اگر آپ سو بالٹی بناتے ہیں تو بالٹی سمیت راو میٹیریل ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا بنے گا ڈیڑھ لاکھ اور ایک لاکھ چالیس ہزار یہ ہو گیا دو لاکھ نوے ہزار روپے اور دس ہزار روپے ان ساری چیزوں کا بلٹی خرچہ یعنی تین لاکھ روپے میں ایک چھوٹی فیکٹری سٹارٹ کی جا سکتی ہے یہاں پہ جو سب سے اہم چیز ہے جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دوست کوئی بھائی یہ فیکٹری لگانا چاہتا ہے تو بزنس ٹاکس یا سرویسز پراہم کرتا ہے نہ صرف یہ کہ یہ چیزوں پروائیڈ کرتا ہے بلکہ آپ جہاں بھی پاکستان کے جس بھی شہر میں یہ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں تو ہمارا کاریگر جو ہے وہاں پہ آ کے آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ فیکٹری لگانا سکھائے گا چلانا سکھائے گا ڈس ٹیمپر ویدر شیلڈ وال پوٹی اور پرائیمر بنانا سکھائے گا آپ کو اور اس کے کوئی الگ سے چارجز نہیں ہے صرف آنے جانے کا بس کا ٹکٹ آپ نے دینا ہوتا ہے آپ ایک دن کاریگر کو رکھیں دو دن رکھیں جب آپ کو لگے کہ آپ کا ہاتھ سیدھا ہو گیا ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو بس پھر آپ اس کو شروع کر دیئے ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے زیرو تین سو چار گیارہ گیارہ آٹھ سو بارہ اور ٹائمنگ ہے صبح نو بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے نزدیک ترین دفتروں میں جا کے آپ یہ کام سیکھ سکتے ہیں ہمارے اس وقت تک جو سینٹر کام کر رہے ہیں جہاں پر ٹریننگز ہو رہی ہیں وہ ہے باجوڑ میں پشاور راولپنڈی لاہور ساہی وال ویہاڈی خانے وال ملتان اور کراچی تو آپ اپنے نزدیک ترین شہر کا انتخاب کریں اور وہاں پہ جا کے یہ کام سیکھ سکتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ اور بھی بہت سارے کام ہیں جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے یہ ڈسٹیمپر کی کلاس ہو رہی تھی پرائمر کی یہ کیلے کے تنے سے فائبر نکالتے ہیں یہ جو ہے وہ سلانٹی یعنی نمکو پاپڑ بنانے والا جو سیٹپ ہے یہ وہ ہے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جیسے جوس پلانٹ ہیں چھوٹے منی جوس پلانٹ لگا سکتے ہیں آپ جوس پلانٹ کے علاوہ نمکو پاپڑ سلانٹی بات سوپ ڈیش واش سوپ واشنگ پاودر ٹف ٹائل بنانا اور بیوٹی کریم بنانا لوشن بنانا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ سکھائی جاتی ہیں آپ سب ہی لوگ آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں معذرت کا یہ ایک کمرے کی جوس فیکٹری ہے یہ بھی آپ کو دکھاتا چلوں میں یہ جوس پلانٹ ہے ایک کمرے کا جوس پلانٹ آپ اگر اس کی ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں یہ بالکل فری ہے اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں اور لیب میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے فارمولیشنز وغیرہ بن رہی ہوتی ہیں اس پہ آر انڈی چل رہی ہوتی ہے یہ لیب ہے تو ایم ای سی کیمسٹری ہمارے پاس کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ فارمولیشنز ڈیویلپ ہوتی ہیں اگر آپ کو کوئی رہنمائی چاہیے کسی چیز کے بارے میں معلومات چاہیے تو آپ ٹیلی فون نمبر میں نے آپ کو بتا دیا ہے 0304 1111 812 بارہ وہاں پہ ٹیلی فون کریں اپنے نزدیک ترین شہر میں کال کریں ہمارے جو سینٹرز ہیں اور وہاں سے معلومات حاصل کریں ہری دوار کو کلاسز ہوتی ہیں پورے ملک میں ہوتی ہیں آپ بھی اس کا حصہ بنیے اس کی کوئی فیس نہیں ہے یہ پری آف کاؤسٹ ہے بالٹی کے اندر پہلے شاپر لگانا ہے یہ ایک فرضی ہم نے رائل کے نام سے جو ہے وہ لیبل لگا دیا ہوئے تاکہ آپ کو دکھانے اور سمجھانے کے لیے اب یہ شافٹ کو اوپر اٹھا دیں گے موٹر اوپر چلی گئی ہے اب باؤل کو گھما کے اس بالٹی کے اندر میٹیریل بھر لیں گے یہ اس کا آسان طریقہ بڑا جو ڈرامو ہوتا ہے اس سے نکالنا پڑا لیل سوڑا ہے یہ اس کے آف دی نہیں خراب ہو جائے مال کے بھی نہیں خراب ہو جائے اس میں ہوا نہیں جائے ہوا جائے تو مال خراب ہو جائے یہ بارٹی جو ہے وہ سیل کے لیے تیار ہے آج تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جویا والسلام پاکستان زندہ باد